اسلام علیکم میری یوٹی فیملی now it's my next ویڈیو پاکستان ٹور کراچی to بالا کورٹ پارٹ 2 تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو بس صبح ہونے والی ہے اور یہ گاڑی رک گئی ہے ڈیزل وغیرہ ڈلوانے کے لیے تو میں نے چھوٹے سی کلپ لے لی now ہم بالا کورٹ بس پہنچنے والے ہیں اور یہ آپ بادلوں کو دیکھ سکتے ہیں پہاڑ دیکھیں پوری بادلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور بہت ہی حسین موسم ہو رہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سامنے والے کے ویوز کیا بھولتی ہیں یہ now یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریال ہے یہ پتہ نہیں ندی کہتے ہیں اس کو میرے صاحب سے تو دریہ ہے بہتوا اور یہ یہاں تک آ رہا ہے اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کمن کر کے کہ آپ جو ہیں وہ چارجز بتا دیں شکرال کوچ کے جو ہیں وہ چارجز 4000 کے قریب قریب ہیں تقریباً تو 4000 میں جو ہیں ہم شکرال کوچ ہم نے ایک سیٹ کے جو ہے وہ یہ تھے پر سیٹ یہ ویوز آپ دیکھیں بہت حسین ویوز ہیں اور بس ہم بالا کورٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ ویوز شیئر کر رہی ہوں آپ یقین نہیں مانیں کہ اتنے زبردست اور اتنا حسین لگ رہا تھا بیٹھ کے مطلب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گرین ری ہے یہ دیکھیں یہ آپ کلاوڈز دیکھیں بس یہ آپ پہاڑ دیکھیں مطلب جو نہیں آرہا ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ ہمیں ضرور آنا ہے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا خوبصورت ادھر کا ویو ہے اور یہاں اگر کوچ رکھتی تو ضرور ہم کھڑے ہوکے جو ہے وہ پچرز وغیرہ جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں بٹ یہ نہیں ہو سکتا تھا پوسیبل تو بس اس میں میں نے ویڈیو بنا لی ہے ناو گائز وی آر ان ہوتیل آف بالا کوٹ اور یہ میں تھوڑا سا ہوتیل کا ویو شیئر کرا دوں یہ اینٹرنس ہے بلکل یہاں سے ہم اینٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بس تھوڑا سا سامان پھیلا گا ہے میسی ہو رہا ہے کافی کمرہ بٹ بہت ساف سترہ روم تھا بلانکٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں خود دی تھی بٹ یہ بیٹ شیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم لے کر رہے تھے گھر سے کیونکہ ہر کوئی تو نہیں اڑتا ہم یہ ہے کہ ہم لوگ تو خیر بیٹ شیٹ وغیرہ خود لے کر آئے تھے تھوڑا کمفورٹیبل رہتا ہے گھر کی چیز اپنی ہوتی ہے اس لئے بلانکٹس وغیرہ ہمیں خود دی تھی اور بہت ساف سترہ روم ہے یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کلین ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ واش روم ہے ٹھیک ہے اور یہ چیئر ہے باقی یہ روم ہے ٹھری بیڈز جو ہے وہ ہمیں انہوں نے دیئے ہیں اچھا رینڈ جو ہے یہاں کا ہم نے آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک تقریباً ہاں دو بجے کے قریب تک جو ہے ہم نے یہاں کے پی کرے ہیں ایٹ ہنڈریڈ روپیز ٹھیک ہے یہ بلکل یہ بارش بہت ہو رہی تھی ورنہ میں ونڈو کھول کے بھی دکھاتی آپ کو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بہت تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے مطلب یہ جتہ سوچا نہیں تھا نا یہاں پہ سردی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا روم میں نے پورا ویو شیئر کر دیا آپ کو ناو گائز یہ ہوتل کی روم سے بہار نکلتے ہیں یہ ادھر آپ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دریائے کنال اور یہ اوپر پہاڑوں کا بھی میں آپ کو ویو دکھا رہی ہوں بہت خوبصورت ویو ہے وہ پہاڑ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا ابھی میں دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں ہوتل کا نام ادھر شو نہیں کر سکی میں لیکن ابھی ہم بتا دوں گے آپ کو یہ دریائے کنال ہے جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا شروع میں ویڈیو کے کہ یہ دریائے کا پانی بہتا ہوا رہا ہے وہ یہی دریائے تھی یہ دریائے کنال ہے اور یہ پہاڑے جہاں سے ہم آئے ہیں یہ اس کا جب آ رہے تھے تب ایسے زون زون کر کے جیسے زگزائک ہوتا ہے نا اس طرح کا ادھر کا راستہ ہے بہت خطرناک ہے مطلب سن ہو گئے تھے بلکل کانوان بھی بند ہو گئے تھے اور یہ آپ کلاوڈز دیکھیں بس بادلوں نے جو ہے نا وہ پہاڑوں کو ڈھکا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ کلاوڈز ہیں اتنا زیادہ کلاوڈی ہو رہا ہے یہ ویو ہے روم سے نکلتے ہی سامنے اور بہت ہی زیادہ سردی تھی بہت زیادہ سردی مطلب بھی تو بہت زیادہ سردی ہے باقی جو ہے وہ آگے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت آگے جائیں گے تو اس سے زیادہ کافی زیادہ سردی ہے اور بارش ہو رہی تھی یہاں پہ تو بہت زیادہ تیز بھی بارش نہیں ہو رہی تھی مگر بارش ہو رہی تھی تو یہ میں آپ کے ساتھ ویو شیئر کری ہوں دریائے کنال کے now guys it's breakfast time اور یہ ہے گرم گرم چپنی کباب اور ہم نے یہ یہی سے بالاکوٹ کے چپنی کباب ہیں یہ ساتھ میں ہے ہمارے پاس half fry egg مگر ہم نے اس کو full fry کروا دیا تھا مطلب زردی وردی پکوا دی تھی پوری تو یہ ہے مزیدار سے چپنی کباب ساتھ میں ایگ اچھا یہ disposable plates ہم گھر سے لے کر گئے تھے ساری disposable چیزیں غیرہ سب ہم گھر سے ہی لے کر گئے تھے وہاں زیادہ سے باتیں کون لے جاتا یہ plates وغیرہ پلاسٹک کی تو اس لئے ہم نے disposable اس طرح کی plates لے لی تھی ساتھ میں ہے یہ گرم گرم نان میں پورا پلیٹر بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا پلیٹر پورا چپنی کباب ایگ این گرم گرم نان تو اس کے ساتھ ہم نے کافی لی تھی تو ای ہوپ کہ آپ نے میری ویڈیو انجوائی کی ہوگی اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چھے چھے کامنٹس کریے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار کریں